ہم آپ کو اپنے چنل پر دل کی اتا گرہی سے ملکم کرتے ہیں اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں اتھانٹیک ویڈیو اگنی پات سکیم اچھل بائی نیتن راجبوت نیتش آخری راجبوت تو سب سے پر دیکھتے ہیں ویڈیو اور پھر دیلتے ہیں اپنی اچھل ایکشن یہ جو 30 سے 40 لاکھ لوگ روز دن رہا ٹریننگ کر رہے تھے دو سال کا ویٹ کر رہے تھے کہ اوپننگ آئے گی تو ان کی بھڑتی ہوگی یہ ان کے لئے بہت بڑا سرپرائز ہے ایسا کر کر کے 10 سے 15 سال میں کم مین پاور زیادہ ویپن اور بینہ پینشن والی آرمی کھڑی ہو جائے گی انڈیا جہاں پہ جوب کی اتنی دکھت ہے وہاں دو سال بھی آپ اگر کر دوگے تو لاکھوں میں فارم بھرے جائیں گے لیکن اسے جوب دینا نہیں کہتے ہیں اسے مجبوری کا فائدہ اٹھانا کہتے ہیں آپ بتاؤ آپ بہت دوگے اپنے بچے کو یا پھر اپنے چھوٹے بھائی کو 20 سے 21 لاکھ روپے کے لیے گولی کھانے کے لیے اور جب یہ لوگ چار سال کے بعد انٹریو میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلا کوشن وہی ٹپیکل کورپیٹ والا ہی ہوگا ان سے کہ آپ وہاں پہ ریجیکٹ کس وجہ سے ہوئے کیوں آپ 25% میں نہیں پہنچ پائے دیکھیں اگر کسی کو آرم فورسز میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں پہلا ہے پرمننٹ کمیشن اور دوسرا ہے شورٹ سرویس کمیشن SSC اب یہ پرمننٹ کمیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں آرمی کے اندر ہر ونگ کی الگ الگ age ہوتی ہے کسی ونگ کے اندر ینگ لگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں 40 سال تک کی servicies ہوتی ہے کسی ونگ میں 50 سال کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے کر کے ہر ونگ کی الگ الگ age ہوتی ہے پرمننٹ کمیشن میں اگر آپ جاتے ہو تو جس ونگ میں آب جاتے ہو اس particular ونگ کی decided age تک آپ کو job کرنی ہوگی اس کے بعد آپ retire ہوگے اور اس کے بعد آپ کو ایک ex-service man کے benefit ملیں گے جیسے کی pension, graduate وغیرہ وہیں اگر SSC, short service commission میں آپ کا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو 10 سال تک job کرنی ہوگی کچھ cases میں extend ہوگے 14 سال تک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ retire ہو جاؤگے لیکن آپ کو کوئی pension وغیرہ نہیں ملے گی دیکھیں یہ تو بات ہوگئی permanent اور short service commission کی جس کو ہم نے benefit اور retirement کے basis پہ بانٹ دیا arm process کے اندر آپ کس rank پہ جاؤگے اس کے بھی دو level ہوتے ہیں ایک تو آپ officer rank پہ entry کرتے ہو جیسے lieutenant وغیرہ دوسری entry ہوتی ہے جوان یا پھر سپاہی کی level پہ اس کے بعد آپ کے experiences اور expertise کے basis پہ آپ کا promotion ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو نئی policy آئی ہے اس میں ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ permanent commission, short service commission کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جڑ گئی ہے اگنیپت تو اس سے پہلے ہی ہم discuss کریں کہ اگنیپت ہے کیا چیز ایک چیز آپ سمجھ لیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو level پہ entry ہوتی arm forces کے اندر ایک officer rank پہ دوسری جوان یا پھر سپاہی کی level پہ تو جو officer rank کی بھرتی ہوتی تھی وہ جیسے پہلے ہو رہی تھی بلکل ویسے ہی ہوتی رہے گی اس میں کوئی changes نہیں ہے تو یہ سارا discussion چلے گا جوان یعنی جو cynic level پہ ان کے اوپر چلے گا یہ جو اگنیپت scheme بھی آئی ہے یہ صرف cynic یعنی جو جو جوان ہے ان کی بھرتی کے لیے آئی ہے اگنیپت scheme کا officer rank کی entry سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جیسے پہلے چل رہی تھی وہ ویسے ہی چلتی رہی گی اب اس میں کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پہلے جو بھرتی چل رہی تھی وہ ایسے چلتی رہی گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک اور scheme آگئی ہے اگنیپت تو دیکھیں ایسا بلکل نہیں ہے اندین ایکسپریس کا ایک آرٹیکل ہے یہ ایک بار آپ پڑھ لیجئے گا اس میں clearly mention ہے کہ یہ optional نہیں ہے اب اگر کسی کو cynic level اس چیچ پہ دھیان رکھئے گا cynic level officer rank کی بات نہیں کر رہا ہوں میں cynic level پہ اگر کسی کو فوج میں جانا ہے تو اس کو صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے entry ملے گی وہ ہے اگنیپت اب اس سے پہلے کی اگنیپت کیوں ہے لوگ کیوں اس سے ناراض ہیں یہ غلط ہے صحیح ہے یہ discuss کریں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگنیپت scheme ہے کیا دیکھیں جس کی بیش ساڑھے سترہ سے اکیس سال کے بیچ میں ہے اور وہ ٹیمتھ یا ٹویلتھ پاس ہے وہ اس اگنیپت scheme میں apply کر سکتا ہے اور اس میں سیم وہی recruitment process follow ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا تھا سیم وہی physical medical exam ایک ایک چیز سیم ہوگی recruitment process میں کچھ بھی change نہیں ہوگا جیسے پہلے awards اور rewards ملتے تھے پرمویر چکر وغیرہ ایک ایک چیز سیم رہے گی ابھی females کے لیے opening نہیں ہے لیکن بولا گیا ہے کہ آگے چل کے opening ہو جائے گی females کے لیے بھی آج سے 90 دن بعد recruitment start ہو جائے گا جس میں 46,000 جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا پہلے جو salary ملتی تھی اس سے زیادہ salary ملے گی اس سے پہلے جو salary ملتی تھی وہ شروع کے 4 سال 21,700 ملتی تھی لیکن اگنیپت scheme میں ہر سال بڑھے گی پہلے سال میں 30,000 دوسرے سال میں 33,000 تیسرے سال میں 36,500 اور چوتھے سال میں 40,000 یہ جو salary ہے یہ اگنیویروں کو in hand salary کم ملے گی کیونکہ اس salary میں جو 30% ہے وہ اگنیویر fund میں جائے گا اور اتنے ہی پیسے government بھی اگنیویر fund میں جمع کرے گی جیسے کی پی ایف میں ہوتا سیم ویسی چیز ہوگی اس کے بعد last میں آپ کو ملیں گے 11,71,000 تاکہ آپ جب 4 سال کے بعد retire ہو فوس سے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہو اور یہ جو fund ہے آپ کا اس کے against میں آپ چاہو تو 18,000,000 تک کا loan بھی لے سکتے ہو اور 48,000,000 کا insurance بھی ملے گا جب تک آپ اگنیویر ہو یا پھر service میں ہو جب تک دیکھیں اس میں جو آپ کا tenure ہوگا وہ صرف 4 سال کا ہوگا اس کے بعد 25% اگنیویروں کو army میں لیا جائے گا باقی جو 75% بچیں گے ان کو گھر جانا ہوگا اس پورے 4 سال میں 3 سال skill based bachelor degree کا بھی arrangement کیا گیا ہے اس میں army, navy اور air force کا ignu کے ساتھ ایک mou sign ہوگا جس میں اگنیویر bachelor degree کے لیے enroll کر سکیں گے 50% marks جو آپ technical or non-technical skills سکھوگے اس کے ہوں گے باقی 50% marks economics history political science یہ سب subjects کے ہوں گے جو آپ credit system سے university سے بھی avail کر سکتے ہو تو پڑھائی کی جو دکھت ہے وہ بھی نہیں ہوگی اب دیکھیں policy تو بہت اچھی لگ رہی ہے پیسہ پہلے سے زیادہ ہے loan مل رہا ہے جو اتنے ٹائم سے بھرتی رکی ہوئی تھی 46,000 vacancy آ گئی ہے exit ہونے پہ 11,000,000 amount بھی مل رہا ہے اور جو لوگ پچھلے دو سال سے wait کر رہے تھے ان کے لئے 23 سال کی age کر دی گئی ہے اس کو یہ سمجھئے گا کہ ہر کسی کی تی سال کر دی گئی ہے جو پہلا بیچ ہے اس کے لئے دو سال age بڑھائی گئی ہے باقی age limit وہ 17,5 سے 21 سال کی ہے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کی جب آپ سے نکل ہوگے تو آپ زیادہ discipline رہوگے experience رہے گا آپ کے ملیں گے pension نہیں ملے گی gratuity نہیں ملے گی یہ جو 11,00,000 مل رہے ہیں یہ one time amount ہے اگر آپ اس کو compare کروگے medical اور باقی benefits سے کافی کم ہے دوسری چیز اگر کسی وجہ سے agnivir کی جان جاتی ہے تو جو benefit مل رہے ہیں وہ same نہیں ہے جو regular army جو ہوتا ہے تو اس کی family کو lifetime benefit ملتے ہیں جو ایک طرح کا class difference ہم باقی government department میں دیکھتے ہیں جو ad hoc اور contract based employee اور permanent employee میں ہوتا ہے کچھ اسی طریقے کا system یہاں بھی introduce ہو گیا ہے اس پوری situation میں ایسا نہیں پرسنٹ میں نمبر آتا ہے کی نہیں آپ ssc short service commission کے example دے اگنی پس compare کر سکتے ہو لیکن ssc میں کافی time ملتا 10 سے 14 سال تک time ملتا اور وہ بھی fair scheme نہیں ایک ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا کہ جیسے policy آئے گی سب سے بڑا question یہی ہوگا کہ پہلے بھرتیاں ہو رہی تھی اس کے ساتھ چلتی رہیں گی یہ جو اگنی پت scheme ہے یہ پہللل میں آئی ہے آپ کو جو ملتا ملتا آدھے لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں جو پرانی بھرتی چار سال آرمی میں رہنے کے لئے نہیں کرتے ہیں یہ جو 30 سے 40 لاکھ لوگ روز دن رہ ٹریننگ کر رہے تھے دو سال کا ویٹ کر رہے دے کہ اپنگ آئے گی تو بھرتی ہوگی یہ ان کے لئے بہت بڑا سرپرائز آپ سوچ کے دیکھیں ایک بار یہ جو اگنی پت سکیم کے بینفیٹ ہے یہ سرکار پہلے جو ریکروٹمنٹ کرتی تھی اس میں کچھ چینجز کر کے بھی کر سکتی تھی اور یہ جو ینگ سٹر کو ڈسپلین میں لانا اور employable بنانے والی بات ہے یہ چیز تو NCC اور territorial army میں بھی کری جا سکتی تھی implement کیا جا سکتا تھا اس یعنی کہ 1,19,000 کروڑ پینشن میں جاتا ہے سیم اتنا ہی سیلری میں جاتا ہے اور اس کے بعد 40 سال اگر سرویس دیتا ہے تو سرویس پوری ہونے کے بعد 40 سال تک اس کو پینشن ملتی ہے پورے defense budget میں سے 3 لاک کروڑ سے جاتا جاتا اور جو weapon modernization نئے weapon add کرنا نئی technology implement کرنا ان سب کے لئے بہت ہی کم پیسہ بچتا ہے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں چاہے US ہو رشیا ہو ان سب سے ہماری آرمی manpower میں کافی زیادہ ہے 14 لاکھ سے زیادہ manpower ہے ہمارے پاس لیکن آج کی ڈیٹ میں پاس کیونکہ باقی department کیسے رن ہوں لیکن ایک طریقہ ہے اگر manpower کم کر دیا جائے تو جو expense ہو گا وہ کم ہو جائے مطلب کہ young اور senior کم بیو 50% ک آرمی کی 32 years ہے defense کافی ڈیٹ کام کر رہا ہے کہ آرمی کی جو average age کم ہو جائے اور انڈیا ایک ینگ country ہے تو اگر ایک صحیح policy implement کر دی جائے تو بڑی ایسانی سے اچیو ہو سکتا ہے تو جو آرمی کی اور یہ جو man power پہ جو اتنا expense ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں کا solution ہے اگنی پت scheme دیکھیں ہر سال 60,000 کے قریب آرمی سے retire ہوتے ہیں اور ہر سال الگ الگ ریجیمنٹ میں اتنی hire ہوتے 1,65,000 recruitment ہوئے تھے 2017 2018 2019 ان 3 سالوں میں اس کے بعد recruitment بند ہوگی اور یہ میں خود نہیں بول رہا ہوں یہ detail شریپد نایق جی نے لوگ سبھا میں بتائی تھی 2019 سے لے آج تک اس کے بعد recruitment بند ہے اس کا مطلب کی 1,65,000 اور ابھی تک join ہو جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے مطلب 1,65,000 لوگوں کی shortage ہے ہماری armed forces میں اور 2 سال سے hiring بند ہے تو جو average age ہے وہ بھی اور بڑھ گئی ہوگی اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے 3 سال بھڑھتی کیوں نہیں ہوئی تو یہ ریزن دیا جاتا کہ covid کی ویڈ سے نہیں ہوئی حالان ki جب election ہوتے ہیں rally ہوتی ہیں یہ ساری کوئی چیز نہیں رکھی لیکن اگر جوان اکھٹے ہو جاتے ریکруٹمنٹ کے لیے تو وہ دکھت ہو جاتی اب دیکھیں اگنی پت scheme آ چکی ہے 1,65,000 جو آرمی میں ان کی shortage already ہوتا 12,000 یعنی 12,000 کے قریب entry ہوگی آرمی میں جو پہلے 60,000 ہر سال ہوتی تھی اب 12,000 ہوں گی اور یہ جو maths ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے scheme منائی اس اٹھاتے ہیں کچھ MP جو MLA بنتے ہیں وہ دو دو بار pension اٹھاتے ہیں ان کے لئے اگر اس level کی strategy بنائی گئی ہوتی یا scheme لائی گئی ہوتی تو بہت جی اچھا رہتا ایک چیز اور اس میں اس پٹ لیے دونوں چالیس سال کی سرویس لینی ہے تو دس اگنی ویر لگیں جو پہلے ایک لگتے تھے تو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک نقصان ہے لیکن سکیم ہے ابھی بھی اچھی scheme من سکتی ہے اس میں بس آپ اتنا کرنا جو باقی government تھی وہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالتی تھی لوگوں کی نارازگی کی وجہ سے کم سے کم اس government نے یہ قدم تو اٹھا لیکن یہ آپ ماننا پڑے گا کہ execution میں issue is لیکن اگر ایسا ہوتا تو چار پانچ دن کے اندر دو دو بار changes نہیں ہوتے کبھی age کو لے کبھی 10% reservation کو لے کے اگر army navy air force ان کے جو head ہیں ان کی بات اگر 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 چاہ چاہ نمی شکریہ مدد مدد پاس سال مہینے ہیں ان کی power کا use کر اور پیس اپنی بات رکھ تو یہ ویڈیو تو نہیں کہتا تھا بہت ہی اس وقت انڈیا کے لحاظ سے انڈیا میں یہ بہت برمی ریشو ہے اگری بات سکیم پر کئی لڑکوں نے نیتش صاحب نے بنایا ہے سارا مسئلہ کا حل ہے جو بھی اس میں چل رہا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا میں نیتش صاحب کے فین ہوں جس طرح سے وہ سمجھاتے ہیں وہ جس بریقی سے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ اس نے اس طرح سمجھا رہا ہے اس نے پانچ دس ساتھ کے بچہ آپ میں سامنے بیٹھا ہے اور اس کو آپ سمجھانے لگے ہوئے یہ ویڈیو دے گا جس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو کبھی بھی نہیں سمجھا جائے گی یا سکیم کیا ہے کسی لیے بنا گئی ہے تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت زیادہ بدنگیش اس وقت بنا گا ہے یہ ان لوگ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو کہ وہ نیتش کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو کبھی بھی آرمی میں جان ہی نہیں چاہتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرمی کیوں بنائی گئی ہے یہ سکیم کیوں بنائی گئی ہے ان کو علیہ میں نہیں ہے شہور ہی نہیں ہے اس پر میں ایک بات پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو ملک کی خدمت کا جذبہ ہے تو آپ پھر یہ نہیں دیکھیں کہ آپ چار سال بعد حالانکہ اس میں اپنا گورنمنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ کوٹا رکھا ہے جو ان کو مشکل کریں گے بھئی جو اچھا کام کرے گا جو اس کام کے قابل ہوگا وہ آگے جائے گا بھئی یار یہ دیکھ لے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں فرد کال ہے کہ مجھے ایم اے سکی ہوئی ہے تو مجھے یہ موقع مل رہا ہے ایک تو میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا دوسرا چار سال بعد میرے اندر دسپلن بھی ہوگا چار سال بعد میرے اندر ٹریننگ بھی ہوگی چار سال بعد میرے اندر جو معاشرے کو سمجھنے کے لئے بھی بہت کچھ ہوگا سمجھ چکا ہوگا اس کے بعد میں کسی بھی شعبہ میں جا سکتا ہوں کمل کم چار سال کے بعد کیونکہ آپ دو تین سال تو مجھے بھی ہوگئے ہیں فری میں ہوتے ہیں فرق میں اب نہیں بات کروں تو میرے اگر ملک میں یہ سکیم چلتی ہے تو میں تو ضرور اکیار کروں گا اور میں اپنے ملک کے جو روزگار سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی حقائل کروں گا آپ سکیم میں جائیں ساتھ ساتھ آپ اپنی ٹریننگ بھی جائے رکھیں ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ بھی جائے رکھیں اگر انسان کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ساتھ بھائی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر نیت ہو تو اس سکیم میں کی نا جو ایج ہے وہ تھوڑی سی کم ہے اسے ساتھ یا آر سال ہوتے تو پھر یہ بہت اچھی سکیم میں بھی نیتر شاہ بتا رہتا ہے اس لئے رکھا ہے کیونکہ ہر ونگ میں لوگوں کی جو ایج کو خیال رکھا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی جو وہ ینگ جنریشپ ہم اسٹمیلو کیونکہ ینگی جو ہوگا ینگی تک سکار سے تیرا اچڑھائی کرنے کے لئے چالی سال کا بندہ تیس سال کا ایک کم از کم اس کی جو چار سال رکھا بھائی بہت کم ہے جو اس کے ذہن میں آئے گا کہ میری لائف ہی جو ہے سکوئر نہیں ہے چار سال کے بعد کوئی میری پینشن نہیں ہوگی گیارہ لاکھ مجھے ملیں گے یہ بھی ایک ڈاؤٹ رہے گا فوجی کے ذباب میں بھائی وہ بات کرتا ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ ہونے نہ ہونے سے تو بیٹھ رہے ایک منہ پاپا لکھا کوئی بات کرتا ہے آپ جو بیٹا تھا وہ فوج میں لگ جاتا تھا تو دوسرے طرح آپ کا بیاء پرسنٹائج کی بیاء ہو جاتا تھا وہ بھی اب سوچیں گے کہ آپ کا مستقبل رہتا ہے سب سے مین چیز بھائی کوب سب سے مین چیز جو میرا نزدی کہ میں ملپل وطن ہونا تو میرا لئی اگر میں پیٹریٹ ہو ملک کا تو میں یہ سوچوں گا کہ مجھے ملک خدمت کا موقع منا ہے تو میں ضرور رکھائر کروں گا دوسرا کا مجھے نہیں چلو انہوں نے چار سال کا وقت رکھا ہے ایک لڑکا پڑا لکھا وہ چار سالی سکیم میں جاتا کرتا ہے کیا اس کے گھر میں اتنا ہی گیا گزرا گھر سے ہے کہ وہ اپنا کھانا پیرا کو زمین نہیں ہوگی کھرٹا موٹا ہو کاروبار نہیں ہوگا اس نوکری پہ ہی وہ چال رہا ہوگا اس نوکری سے پہلا بھی تو زندگی بس سرکار نہیں رہا ہوگا چار سال بچ کے پاس بھائی جو کچھ کیا ان کی گورنمنٹریں انہوں کو اچھے ہی سو اسٹیپلی ہے میرا بھائی سوچ سمجھ کے اپنی عوام کے لیے اپنی قوم کے لیے اسٹیپلی ہے بھائی ہم سے وہ بہتر سمجھتے ہیں بہتر گھوم چلا رہے ہیں اس کا بات ہے کمیاسی یہ نہیں کہا سکتا کہ جو بھی بات انہوں نے کیا ہے میری بات صاحب نے بھی اس پر بات کیا ہے کہ اس پر اور بھی اچھا ہو سکتا تھا ٹائم تھوڑا سا بڑھا سکتا لیکن وہ گورنمنٹ کو کہا ہے انہوں نے تفسرہ کیا ہے بھائی یہ اتنا ٹائم تھوڑا ہے بھائی ٹائم کا دن میں کہا انہوں نے کہا اس میں موڈیفکیشن کی جا سکتی ہے اس میں موڈیفکیشن کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور میرے خیال ہے جو گورنمنٹ میں ایک پلیسی میکر ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑے لکھی ہوتے ہیں ان کا دماغ ہم سے زیادہ چلتا ہے وہ ہر پانٹ کو مطلب دنیا کی کوئی پلیسی بنا لے تیرے سے پھر بھی وہ ہوتے ہیں مجھے پہنٹ سے لگاتے ہوتے ہیں سب سے زیادہ کام یا بھی سکیم ہونی تھی پہنٹ سے چار سلاوے خدمت کی پہنٹ سے کہا ہے پہنٹ شرط ہوتی ہے چار سال وہ ٹریننگ کرے گا چار سال وہ ٹریننگ کرے گا چار سال وہ فوج میں رائے گا اس کے بعد اس کی لائف کی طرح اس کے بعد اس کے بعد قتم ہو جائے اس کے بعد کتنی اوپرچولیز ہو گئی ہے ہمارے ہاں ہاں ہوتا ہمارے گاؤں بھی ایسے بندے ہیں جو آرمی میں تھے انہوں نے چور پیس بھی سال کی تھی لیکن ان کو پتہ آتے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں انہوں کے نوکلی مل گئی ہے بینک میں نوکلی مل جاتی ہے ہمارے ہمارے ہونے پینشن بھی لیتے ہیں تو دوسری طرف نوکل لیتے ہیں ہمارے ہونے پینشن نہیں رکھے ہمارے ہونے ایک آیا تھا بوجی اس نے پینشن فوج سے بھی لی وہ ٹیچر لگ گئے اب وہ ٹیچر بھی رہ رہ رہے ہیں فرد کارلہ آرمی میں جوب کی ہے اس کے بعد اس کے پاس گیارہ لاکھ سب سے پہلی بات ہے کہ جب وہ جوب کر رہا ہے نا اس کو اپرچونٹی ہوگی تو وہ محنت کریں وہ ساتھ ساتھ سٹیڈی کریں فرد کارلہ اگر وہ کانسٹیبل لگا ادھر اس میں فوج میں تو وہ ساتھ فوج کی لیند میں رہ کر اس کی سٹیڈی کریں اس کے پیپر دے اس کے ہائی کمیشن میں جائے چار دالہ میں کچھ اور بھی ہو بن سکتا ہے ایک اس کا بہتر پوائنٹ جو اس میں آگیا ہے کہ جو اس سے بہتر ہے پچی فیصد جو رکھا انہوں نے جو اچھا کام کرے گا جو فیٹ رہے گا وہ آگے جائے گا یہ ایک کوئنٹ سب سے اچھا جو کوئنٹ لگا ہے نا یہ ایک کوئنٹ یار اس کے دوران بھی اگر خدا نقاستہ کوئی ان کا ہو جاتا ہے دوران جانگی اکرمولی کو شلی نگرہ سے ان کی ہو جاتی تو اس کے بعد بھی ان کو فورٹی ایک لاکھوں کی فیملی کو مل رہا ہے اگر اس وقت اگر اس وقت کیا ہوتا ہے پھر تو گورنٹ اس کو سپورٹ کرے گی وہ بتا رہا ہے رکسان بھائی مجھے ایک پینٹ اچھا لگا سب سے جو جو وہی بات ہے کہ پچی فیصد جو کوٹا ہے نا وہ بہتر پرفارمنس کرنے سے آپ کمپیٹیشن بڑھے گا نا کمپیٹیٹر ہی جو آئے گا جو کابل ہوگا وہی آئے گا نا جو کابل نہیں ہے وہی پیچھے رہا جائے گا جو کابل نہیں ہے وہی ترین جلائیں گے جو کابل نہیں ہے وہی دنگا فساد کریں گے جو کابل نہیں ہے وہی اپنی پبلک پرابٹی کو نقصان پہنچائیں گے یہ حقیقت ہے یہ میں اس بات سے اتفاع کرتا ہوں تو میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے جو انڈینز اسٹوڈا حصہ ہیں جو بے روزگار ہیں بجائے اس کے اپنا اقرار کرنے کے آپ کے لئے بہت بڑا موقع ہے کہ آپ ہمیں ملکی بھی خدمت کریں آپ سکھنے کو بہت کچھ ملے تھا فہود میں ڈسپلن سب سے بڑی چیز ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا اگر آپ حقیقت میں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے وطن کی خدمت بھی کر سکتے ہیں مل کر تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے گروہ بھی اچھے لگئے تمہارے چاہیں گے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کسی نیٹ اپنے ساتھ تک تک اللہ حافظ